نمزکر دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں جو پانی گرم کرنے والی جو ٹنکی ہم گھر کے اندر بناتے ہیں جس کے اندر ہم کیٹل لگائی جاتی ہے تو ہم ٹنکی کے اندر جو پلاسٹک ٹنکی تھی اس کے اندر کیٹل کیس طرح زیر انشٹال کریں گے تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو اچھے سی ڈیٹیل سے بتانے والے ہیں تو کرپیا کر کے آپ اس ویڈیو کو لاش تک ضرور دیکھنا تو سب سے پہلے آپ کو جو کیٹل ہوتی ہے وہیلیں نہیں ہے آپ وہ ایک جار وات کی بھی لے سکتے ہیں پندرہ سو وات کی بھی لے سکتے ہیں یا پھر دوزار وات کی بھی لے سکتے ہیں اس کے جو پیچھے والے جو پارٹس ہیں ان سب کو آپ کو سب سے پہلے الگ الگ کر لینا ہے دیکھ سکتے ہیں جا پر وائر بغیرہ لگائی جاتی ہے جو ربڑ ہوتا جو سیل ہوتی ہے اس کو چھوڑ کر سبھی پارٹس کو ہم الگ کر دیں گے اس کے بعد میں ہمیں ایک ٹنکی لینے پلاسٹک والی وہ آپ کتنے لیٹر کی لینا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے اس کے بعد میں ہم ایک ڈ ہم کو ڈریل مسین کو چلا کر جہاں پر ہمیں کٹل لگانی جو نیچے کی سیڈ پر لگانی ہوتی ہے تو وہاں پر ہم ایک سراغ کر لیں گے دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہمیں سراغ کر لینا ہے یہ سراغ نیچے سے لگ بگ سات آٹھ انچ اوپر ہونا چاہیے تو اس طرح سے ہم نے سراغ کر دیا ہے اب کٹل ہے جو ہم نے الگ کی تھی اندر کی طرف سے ہم اس طرح سے ڈالیں گے آپ کو سعودانی پورن اندر سے ڈالنی ہے تاکہ اچھے سے یہ فٹ ہو جائے جو سی تھی اور پڑھتا ہے وہ آپ کو اندر کی طرف ہی رکھنا ہے اس طرح سے ہم اس کو اچھے سے ٹائٹ کر دیں گے اب یہ اچھے سے ٹائٹ ہوگی ہے باہر کی طرف سے آپ دیکھیں گے تو اس طرح سے آپ کو دکھائی دے گا تو جو باہر والے جو ہم نے پارٹس الگ الگ کیے تھے انسو بھی پارٹسوں کو ہم اچھے سے ٹائٹ کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں دیان رکنا ہے کہ اس کے اندر جب آپ پورا کھیچیں گے تو لاسٹ میں جاں پر یہ چوڑی رک جائے وہیں پر آپ کو اس کو ٹائٹ کر دینا ی جو سکرو کے اندر وائر لگاتی ہیں وہ پروپر طریقے سے لگنی چاہیے وہ باہر کی طرف نہیں آنی چاہیے یعنی ہم باہر کی طرف کہیں پر ٹچ کرے گی تو کرنٹ لگنے کا زیادہ ڈر رہتا ہے اس لئے ہمیں سہودانی پونڈ اس وائر کو لگانا چاہیے دیکھ سکتے ہیں ہم نے سہودانی پونڈ اس کی جو وائر ہے اس کو ہم نے لگا دیا اور اچھے سے اس کی جو سکرو ہے اس کو بھی ہم نے ٹائٹ کر دیا ہے جو اپر وائلی جو کیپ ہے اس کو ہم لگا دیں گے وہ کیپ لگانے کا بعد دیا ہے ایک چھوٹا سا ایک اور اپر کی طرف دیکھ سکتے ہیں کیپ ہوتی ہے اس کو ہم لگا دیں گے اب دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے یہ جو پانی گرم کرنے والی جو روڈ ہے وہیں تیار کر دی ہے اب یہ پروپر طریقے سے تیار ہو چکی اس کے اندر ہم پانی ڈال کے اور یہ جو وائر اس کو بجلی کے اندر لگا کر اس کے اندر ہم پانی گرم کر سکتے تو دوستو اس طرح سے ہم آسانی سے کوئی بھی پانی کرنے والی جو ٹنکی ہوتی ہے اس کو ہم اپنے گھر کے اوپر تیار کر سکتے ہیں